اور میری بچیاں میرے مرنے کے بعد میرے ملانگ بننے کے بعد رولیں ٹھیک ہے اور میں اللہ کے پاس مار کے پہنچوں اور میں اللہ کو موت ہو کبلہ انتے موت ہو کارہاں اور میری بیٹیاں مرا گریبان پکڑ کے کھڑی ہوں کہ انہوں نہیں جاندے نا چندہ چوہے انہیں سر نکیتہ کیجئے جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنی خواہش کو چھوڑتا ہوں تو یو آر انوائٹنگ ڈیتھ کیونکہ only death has no desire Life is only desire ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں نے اپنی ڈیزائر چھوڑی تو اس نے موت کو بلایا کہ بھئی نہیں جینا اس دنیا میں اس نے کہا شادی اس نے کہا میں نے نہیں کرنی لوگوں نے کہا پیسہ اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے لوگوں نے کہا کپڑے اس نے کہا ایک میں کس آرہ کھا لوں گا لوگوں نے کہا روٹی اس نے کہا بس دو لکھ میں کھا لوں گا اب وہ کرتا کرتا ہے کہ ایسی جگہ پہ آگیا جہاں اس کے پاس رہنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے اس کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں کیا ہو گیا فقیر ہو گیا فقیر مانگنے والا نہیں ہوتا وہ تو آج کل پھر رہے ہیں نا فقیر وہ ہوتا ہے جو تہی دست ہو گیا تہی دامن ہو گیا چھوڑ دیا بڑا فقیر جیا بندہ ہے ملانگ جیا بندہ ہو گیا ایسے بندے سے کسی کا کوئی کمپیٹیشن ہوتا ہے کمپیٹیشن کرنا گیا اس کے ساتھ تو اس کے پاس ہے کیا کچھ بھی نہیں ہے نا اس کے پاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ اپنی موت کو بڑھا رہا ہے اپنی طرف کیونکہ اس نے موت کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا اس نے کہا تو آ میں نہیں آتا تک اب وہ کیا کرے گا اسے اپنی موت کا انتظار کرنا اور موت آئے گی اس پر ہر طرف سے آئے گی سردی میں آئے گی گرمی میں آئے گی بھوک میں آئے گی بھوڑا ہوگا رشتے ناتوں کے خدمت نہ کرنے کی صورت میں آئے گی بیوی کے نہ ہونے کی ساتھی کے نہ ہونے کی صورت میں آئے گی اس کے پاس status نہیں ہوگا اس کے پاس مکان نہیں ہوگا کوئی سواری نہیں ہوگی اس کو کوئی hospital لے جانے والا دوازار گئے کچھ بھی اس system میں ہے ہی نہیں اس کو کہا he is already dead اس کو جو بندہ دیکھے کوئی سے feel آئے گی یہ مرے ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ نے کبھی سڑکوں پر نشائی نہیں دیکھے بیٹھے ہوئے آپ کیا feel ہوتا ہم کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں ہم مرے آئے پہ ہے ہم مرے گئے آئے کہتے نہیں ہیں لوگ کوئی مجھو بیٹھا ہوا ہے کسی دروار پہ اور اس کے کپڑے گندے ہیں میں یہ نہیں کہ میں تو یہ کہتے ہیں اچھا ہے برا ہے میں تو بات ہی سکت سبجیکٹ پہ کر رہا ہوں اس کے کپڑے میل سے بڑے ہیں اس کے ناخر اتنے سے بڑے ہیں کون ہے وہ he is a dead man اسے دنیا چھوڑ دی ہے وہ گزر گیا ہے اچھے برا ہے کو مارے گولی اس وقت ہم موتو قبلہ انتہ موتو ڈسکس کر رہے ہیں وہ نکل گیا ہے انہیں کہا اے پیاجی توڑا سارا سمان تو اسے میں نواز مار دیں ایسے بندے کو موت کا ڈھر نہیں ہوگا اس نے کیا گیا ہے اس کے پلے گیا ہے اس نے کرنا گیا ہے حساب کس چیز کا دینا ہے کم سے کم پہ آ گیا نا یہاں تک تو یہ بات فینسی لگی ہے فینسی سٹاف لگا ہے سپرچویلٹی ہے اس میں اور اس میں نروان ہے اور مجذوبیت ہے فقیری بھی دکھا دی ہے میں نے آپ کو حساب کسا آپ بھی کم دکھایا ہے سارا میں نے آپ کو مال مطال اس کے اندر کیا کہتے ہیں بارہ مسالے پورے گار دیں اب میں آپ کو اس کا ڈھکن اٹھا کے دکھاتا ہوں کہ اس میں سے پکا گیا ہے اس لئے اللہ نے بیجا تھا دنیا میں آپ کی جگہ ایک درخت اگا دیتا کسی کو چھاؤں دیتا کوئی کٹتا اس کی لکڑی بنتی اس کے اوپر کوئی بیٹھتا فریچر بنا کے وہ کسی آگ میں جھونکا جاتا اس کو کوئی سیکتا اس پر ایک روٹی پکاتا اس کے کوئلوں سے کوئی تاپتا اپنی آگ اور اس کے بعد اس کے کوئلوں سے پھر خاد بنتی اور ان خادوں سے پھر پودے نکلتے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نفع بخش بنتا آپ آئے آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی اتنا ایکسپینسیو آپ کو وہیکل دیا جس کو باڈی کا ہاتھ دیئے کان دیئے آنکھیں دی دل دیا سوچتے آپ کو کپڑے پھنائے آپ کو شرف دیا آپ کو عقل دی کس لیے دی موتو کبلان تموتو تک پہنچنے کے لیے دے دی آپ یہاں پہ پہنچے آگے آپ نے اپنے پروفٹ کی زندگی نہیں دیکھی آپ نے سیرے ترسول نہیں دیکھی جنگیں غربت افلاس پولیٹکس کیا کیا نہیں ہیں اس زندگی کے اندر شادیاں پڑ گئی تھی اور مجھے ایک بندہ نے کہا فون کا اس نے کہا میرا خودکوشی کرنے کو دل کرتا میں نے کہا یار پاگل بنو ایک لیمٹ تک بنو بھائی بے فوف تو نانا بنو پاگل بنو جو کام ویسے ہی ہو جانا ہے اس کو اپنے سر لینے کی ضرورت کیا ہے اللہ معاف کرے جن لوگوں کو سائیکلوجیکل ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں ایسے کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں ان کا معاملہ ہو رہا ہے ہم تنز نہیں کرتے کوئی ایسی تکبرانہ جہلیت والی بات ہی کرتے لیکن کچھ لوگ ٹراما آگئے ایموشنل ہوگئے مار گئے گولی ماری سر میں گئے اڑ گئے وہ کام ویسی پندرہ بیس سال اور تکلیف کار لیتے کیا پتا اگلے دن کوئی اللہ اچھائی پیدا کر دیتا ہماری زندگی میں ایسی ہوتا ہے ہمیں باز باز لگتا ہے ہون مار گئے لیکن اس کے بعد ایسی خیار نکل دی کہ ہم کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں تھا یہ تو گوتہ سا آیا تھا اور ہماری بیتری کے لیے آیا تھا میں کہتا ہوں موتو کبلا انتو موتا کلابہ کچھ نظر نہیں آیا اگر یہی کام کرنا تھا تو پیدا کیوں ہوگئے بھائی اتنا بڑا کفران نعمت سب سے بڑا احسان رب کریم کا اس دنیا میں انسان کو اپیر کر دینا ہے رونمائی اطا کر دینا ہے وجود دے دیا لباس دیا بچے دیا بیویاں دیا کیا خوبصورت چیزیں دی اور کہا آپ ٹیسٹ کرو گا یہ میرا کفر کرتا ہے یا میرا شکر کرتا ہے مجھے مانتا ہے یا میرا انکار کرتا ہے اور اس سسٹم کو چھوڑ کے ایک تف ٹیسٹ کو چھوڑ کے چھوڑ کے بھاگ گیا اور موتو کبلا انتو موتو کے کیمپ میں جا کے بیٹھ گیا مار گیا مرنے سے پہلے جو کہ ویسی مر جانا تھا اس لیے یہ سپیرچول چیزیں ہوتی ہیں یہ ایکزیجوریٹڈ ہوتی ہیں ایکسڈیٹک ہوتی ہیں لیکن جب آپ ان کو اپنی لائف میں ایکچولی لاکھ میری چار بیٹیاں ہیں کروں میں پھر موتو کبلا انتو موتو اور میری یہ بچیاں میرے مرنے کے بعد میرے ملانگ بننے کے بعد رولیں ٹھیک ہے اور میں اللہ کے پاس مار کے پہنچوں اور میں اللہ کو موتو کبلا انتو موتو کہا رہا ہوں جی اور میری بیٹیاں چلے نہیں ہوگی بچیاں کسی کی بیوی بھی نہیں ہوگی نہیں ہوگی کوئی بات نہیں شادی بھی نہیں کرے گا ماں باپ نہیں ہوں گے اور بھائی بہن نہیں ہوں گے وہ کوئی بھوکے نگے رشتہ نہیں ان کی مدد نہیں کر سکتا تھا تھوڑا کمالت ہے حلال کمالت ہے اللہ جتنا جس کو دیکھ کیا ضرورت کیا ہے یہ کفران احمد کی کہنے نہیں منوی چاہیے تھا ایک ہی کہا اللہ ایکسپینڈ نہ کریں تھوڑا کمائیں اعتدال میں رہیں لیکن اگر آپ کو اللہ نے جتنا علم دیا ہے اس کے حساب سے آپ نہیں کما پا رہے تو اس کی آپ نے سٹرگل کرنی ہے ایک بندہ مزدور ہے بچارے نیٹیں اٹھانی ہے نہ اٹھائے یہی اس کی انلائٹنمنٹ ہے یہاں ہی تک اس نے کام کرنا ہے اب ایک بندے کو اللہ نے چارٹرڈ کاؤنٹ بنایا ہے وہ موتو قبلہ انتو موتو کر کے بیٹا کتنا پیڑھا لگتا ہے آپ خود سوچیں کہ ایک سرجن ہو میڈیکل سرجن ہو اللہ نے اس کو اتنا انویسٹمنٹ اس پر کروا گیا ماں باپ کی اس کی سول پر اتنا اس کو بیوٹی فل سول دے کہ اس کو لوگوں کے لیے نفع بخش بنایا اور وہ ملانگبان کے کہے جی وا جی وا ناصر صاحب موتو قبلہ انتو موتو جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں اور میں کہوں گا یار کوئی اکل گھاس جننے جلے گی ہم لوگ چیزوں کو ڈائسنگ سلائسنگ اور چوپنگ نہیں کرتے ان کی ان کو ڈائسیکٹ کر کے بے رہمی کے ساتھ ان کا تجزیہ نہیں کرتے انیلسز نہیں کرتے کہ ہر چیز جو فینسی لگتی ہے ہمیں انسپائر کیوں کر دیتی ہے ہم اس کو پریکٹیکل لائف کے اندر رکھ کے دیکھتے کیوں نہیں اپنے ماجول کے اندر کہ یہ چیز اگر میرے پر اپلائی ہو جائے اس کے کونسیکنسز کیا ہوں گے یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں علم اپنے کو بڑھائیں اور اچھی بات ہے موتو قبلانتا موتو کو ذہن میں رکھیں اپنی خواہشوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں یہ کیا بات ہے کہ اگر مجھے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اور میں اگر دو چار لاکھ کما سکتا ہوں تو مجھے اتنا چاہیے کہ یا اللہ ایک چھوٹی گاڑی کوئی بات نہیں ہے اگر اس سے تھوڑا زیادہ کما سکتا ہے بڑی گاڑی لیکن اب میں کوئی لینڈ کروز نہیں لینی ہے میں نے یہ لینے میں نے وہ لینے میں نے تبعی میں فلیٹ لینے یہ بغیردی کی دنیا ہے مجھے اس پیسے سے لوگوں کی مدد کرنی ہے باعزت زیدگی بس ڈیٹس ہوں اناف ہے آدمی کے لیے اتنا موتو قبلانتا موتو بہت ہے بلکہ یہ تو انسان کی گریش ہے میں نے آپ کو کہا کہ اتنا موتو قبلانتا موتو بہت ہے وہ جو لوگ آپ کو خراب کرتے ہیں جو خود اس موتو قبلانتا موتو کو میں کچھ کہوں کہ اپنے پاؤں پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں ایسی بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے بارے میں حدیث کا بھی گمان ہوتا ہے تو میں رکھتا ہوں اس بات پر کیونکہ اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ یہ بات اپلیکیبل نہیں ہے کوئی نہیں مار سکتا ماتنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے یہ بات وہ لوگ خود اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور جو سامنے زمین پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ایک تخت پر بیٹھے کہتے ہیں موتو قبلانتا موتو چھڑ دے ہو سارا کچھ اور میں نے دیکھے ہیں سار لوگ کالے کپڑے پانے ہیں بس ایک قصود جیب بینک جو کروڑ پہ پہ آبی آئے اور لادے بندے ہو کی کر رہے ہو کچھ تو خیال کرو اپنے علم اپنے خاندان اپنے نصب اپنے مذہب اپنے رب کے ساتھ اس کے حساب سے اس کی گریس میں رو اور اس کے اندر پھر تقویٰ اختیار کرو جس سے آپ اللہ کو اور لوگوں کو دونوں کو اچھے لگیں بس یہ اس کا مطلب ہے موتو قبلانتا موتو is a non practical non applicable stuff